موسیقی سیشن کورٹ سے سائستہ کی اگریم زمانہ ترجی خارج ہو چکی ہے اور اب پولس نے انعام کی راشی بڑھائی ہے کیونکہ تمام کوششوں کے بعد بھی نہ تو کوئی شوٹر پکڑا گیا ہے اور نہ ہی معافی آتی کہ پتنی سائستہ پروین کو پولس پکڑ پائی ہے انعام راشی بڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہے اور اسی پیرست میں اب سائستہ پروین کی انعام راشی کو بڑھا کر پچیس ہزار سے پچاس ہزار کر دیا گیا ہے پریاغرات سے باری صحیح ہوگی محمد مہین جڑ گئے ہیں مہین پولس انعام راشی بڑھانے کے علاوہ فلال کچھ کر نہیں پا رہی اس کیس میں جی بالکل امیش پال شوٹ آؤٹ کیس کے تقریباً ڈیڑھ مہینے بیٹھ چکے ہیں لیکن جو پانچ پانچ لاکھ روپے کے انعامی پانچ شوٹر سے ابھی تک نہ تو انہیں پکڑا جا سکا ہے نہ ہی معافی آتی کہ احمد کی پتنی سائستہ پروین کی گرفتاری ہو سکی ہے شائستہ پروین پر ابھی تک پچیس ہزار روپے کا انعام تھا پولس نے دیر رات پڑھا کر پچاس ہزار روپے کر دیا ہے لیکن سوال وہی ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں کہ کیا انعام کی رقم پڑھا دینے سے شائستہ پروین کی گرفتاری ہو پائے گی کیونکہ اب تو عمیش پال کے پریوار والے جو ہیں ان کے صبر کا باند بھی ٹوٹتا جا رہا ہے وہ بھی لگاتار یہی سوال کر رہے ہیں کہ آخر کار شوٹر کب پکڑے جائیں گے شائستہ پروین کی گرفتاری کب ہوگی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پریاغ راج پولس پر دباؤ لگاتار پڑھتا جا رہا ہے پولس کے پاس اب کوئی راستہ بچا نہیں ہے انعام کی رقم ضرور بڑھائی جا رہی ہے لیکن سوال پھر پہ وہی اٹھتا ہے کہ آخر کار ان سبھی لوگوں کی گرفتاری کب ہوگی اور اس کا جواب پریاغ راج پولس کے پاس نہیں ہے بلکل اور یہ جواب ہر کوئی چاہ بھی رہا ہے کہ آخر یہ لوگ پکڑے کب جائیں گے کیونکہ انعام راشی بڑھانا کوئی بہت بڑی کاروائی نہیں کہہ جائے سکتی یہ ایک قادری قورم پورا ہو رہا ہے شکریہ مہین جانکاری اور اپ ڈیٹس کو دینے کے لیے تو پریاغ راج امیش پال شوٹ آؤٹ سے کے ایٹس جوڑی بڑی خبر ہے شائستہ پروین کی انعام راشی پچیس ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار کر دی گئی ہے آج سے بی جے پی کا مداتا سمیلن جن سمباد شروع ہو رہا ہے پردیش کے نگر نگم شیطروں میں کارکرم ہوگا اس میں اکھ منتری یوگی اور دونوں ڈیٹس ایم شامل ہوگے اس کے علاوہ جن سمباد میں بی جے پی پردیش اتدیکش بھوپیندر چودری اور سنگٹھن مہامنطری دھرمپال سنگزائید پارٹی کے تمام بڑے نیتہ مداتا سمیلن جن سمباد میں شامل ہوگے آگامی چناؤ کے مدنے نظر مداتا سمیلن کے ذریعے مودی اور یوگی سرکار کے وکاس کاریوں کو جنتہ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی تو بھاجپا نیتہ جنتہ کو سرکار کو پلندیا بتائیں گے مداتا سمیلن ہے اور نکاہ چناؤ کو لے کر بھاجپا نے طاقت جھونک دی ہے رڑنیتی پر کام شروع ہو گیا ہے آج سے بھاجپا کا مداتا سمیلن جن سمباد شروع ہو رہا ہے سبھی نگر نگم چھتروں میں بھاجپا کا مداتا سمیلن جن سمباد ہے آج جھاسی اور کانپور میں بھاجپا کا مداتا سمیلن ہے اور ایسے ہی مداتاوں سے جڑ کر بھاجپا نیتہ جنتہ کو سرکار کی اپلندیاں بتائیں گے تو نکاہ چناؤ کو لے کر بھاجپا نے طاقت جھوک دی ہے اور مداتا سمیلن آج سے شروع ہونے والا ہے اور ان مداتا سمیلنوں کے ذریعے جو بی جے پی کے نیتہ ہیں وہ سرکار کی اپلندیاں لوگوں کو بتائیں گے اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھاجپا کے مداتا سمیلن جن سمباد میں کون کون چہرے شامل ہوں گے یوگی آدھت تنات مکت منتری اتن پردیش کیشو پرساد موری ڈپٹی سی ام بردیش پاٹک ڈپٹی سی ام بھوپیندر چودھری پردیش اددکش بھاجپا ان کے ساتھی ساتھ دھرم پال سنگ جو کی سنگٹن مہا منتری ہیں بھانو پرتاب برما کیندری منتری ہیں وہ بھی شامل ہوں گے ڈاکٹر عرون کمار ستسینہ راج منتری ہیں یوگیندر اپاد دھیائے منتری ہیں وہ بھی شامل ہوں گے مداتا سمیلنوں میں رام نارائن ساہود پور و راج سوا سانسد ہیں یہ بھی مداتا سمیلن نے شامل ہوں گے جانسی گورکپور فیروز آباد آگرہ میں یہ کارکرم آج ہونا ہے اور مداتا اس جڑ کر یہ سب ہی نیتا جو ہیں وہ سرکار کی ابلفدیوں کا بخان کریں گے سرکار کی ابلفدیاں بتائیں گے تو نکاح چناؤ ناک کی لڑائی ہے اور اس کے ساتھی ساتھ دوہزار چوبیس سے ٹھیک پہلے یہ آخری چناؤ ہے اتر پردیش میں جس میں زمینی ستھتی کا اندازہ ان دلوں کو لگے گا اور یہی وجہ ہے کہ چاہے بھاچپا ہو سپا ہو بسپا ہو سبین اطاقت جھوک رکی ہے لیکن بھاچپا نے اپنی رڑنیتیوں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے مکہ منتری آج بھولا راب مسکرہ انٹر کالج میں منی اسٹیڈیم کا شلہ نیاز کریں گے یہ اسٹیڈیم دس دسملہ چار تین کروڑ کی لاغت سے تین اکر زمین پر بنے گا اس کے ساتھ ہی گیڑا میں پیپسکو پلانٹ کا پوجر اور آدھار سلہ رکھیں گے یہ ایک ہزار کروڑ سے ادھیک کی لاغت سے بننے والا دیش کا دوسرا دوسرے نمبر کا پلانٹ ہوگا مکہ منتی ہوگی آدھے اتنا آدھے گورکپور کے دو دیسوی دورے پر رہیں گے اسٹیڈیم دس دسملہ چار تین کروڑ کی لاغت سے تین اکر زمین پر بنے گا اس کے ساتھ ہی گیڑا میں پیپسکو پلانٹ کا پوجر اور آدھر سلہ بھی رکھیں گے اور گورکپور میں سی ایم ہوگئے کا کارکرم کے آپ کو بتا دیتے ہیں صبح ساڑھے دس بجے بھولا رہا مسکرہ انٹر کالج میں منی سٹیڈیم کا شیلہ نیاز کریں گے گیڑا میں ایک ہزار کروڑ کے پیپسکو پلانٹ کا بھومی پوجر کرنے کا کارکرم ہے نو اپریل کو صبح قریب ساڑھے دس بجے گورکپور خاد کارکھانا میں شیلہ نیاز ہوگا خاد کارکھانا میں دس سو پیتالیس کروڑ کی دو سو اٹھاون پریوجناؤ کا شیلہ نیاز اور لوکارپن مکھی منتری کریں گے تو گورکپور دورے پر کئی مہتپون سوگاتیں ملنے جا رہی ہیں جس میں دیش کا سب سے بڑا دوسرا پلانٹ بھی شامل ہے تو گورکپور کے کائے کلپ سندیش ایک ہزار کروڑ کا پیپسکو پلانٹ لگنا ہے ایک ہزار پیتالیس کروڑ کی دو سو اٹھاون پریوجنائیں جو ہیں ان کا لوکارپن اور سیلہ نیاز ہونے جا رہا ہے اور گورکپور دورے پر مکھی منتری ہوگی آدھتنات ان کا کارکرم کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں گورکنات مندیر پہنچ گئے سی ایم اویو گئے آگے دینات تھا اور انہوں نے گو سیوہ کے اندر میں گائےوں بچنوں کو گل کھلایا اور اس کے بعد اب وکاس کی جو تمام یوجنائیں ہیں آج پورے دن سوگاتے گورکپور کو ملیں گی مکھی منتری یوگی آدھتنات گورکنات مندیر پہنچ گئے ہیں تیٹھا دیسور بھی ہیں وہاں کے اور جب بھی وہ مندیر جاتے ہیں تو پھر وہاں پر گوشالہ ضرور جاتے ہیں گائیوں کو گڑ کھلاتے ہیں تو مکھی منتری نے گورکنات مندیر پہنچ کر اپنے گوشالہ میں گئے وہاں پر گائیوں کو گڑ کھلایا اور اب دن بھر جو بکاس کے یوجنائیں پر یوجنائیں ہیں ان کا لوکارپن اور شلہ نیاس ہوگا ویہا کانچھا دوبیات متیا پرکرل میں وارانسی پہنچا سمر سنگھ آر اوپی سمر سنگھ کو پولیس لائن میں رکھا گیا ہے کوٹ بند ہونے کی وجہ سے اسپیشل کوٹ میں سنوائی ہوگی وارانسی پولیس سمر کو ریمانڈ پر لینے کی مانگ کرے گی پولیس آج سمر سنگھ کو ریمانڈ پر لے سکتی ہے سیکنڈ سیٹٹے ہونے کی وجہ سے آج کوٹ بند رہے گا تو آکانکشہ دوبیات مطیع پرکرن میں وارانسی پہنچا ہے سمر سنگھ آروپی سمر سنگھ کو پولیس لائن میں رکھا گیا ہے کوٹ بند ہونے کی وجہ سے اسپیشل کوٹ میں سنوائی ہوگی وارانسی پولیس سمر کو ریمانٹ پر لینے کی مانگ کرے گی اور آکانکشہ دوبی مابلے میں آج کیا ہوگا چلی آپ کو بتاتے ہیں آروپی سمر سنگھ کو وارانسی سی جی ایم کوٹ میں پیش کیا جائے گا گازی آباد سے گرفتار سمر سنگھ کو سی جی ایم کوٹ میں پیش کرے گی پولیس بوجھ پوری سنگھ کو ریمانٹ پر لینے کی کوشش کرے گی ابھی نیتری آکانکشہ دوبی کی موت مابلے میں مکہ آروپی سنگھ سمر سنگھ اور آج چونکہ سیکنڈ سیٹڈے ایسے میسپسل کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور پولیس یہ کوشش کرے گی کہ سمر کو ریمانڈ پر لیا جائے نوین ہماری ساتھ ہماری سیوگی جل گئے ہیں بارانسی سے نوین یہ بتائیے کہ کیا تیاری ہے بارانسی میں پولیس کی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سمر سنگھ بارانسی پہنچ چکا ہے اور سمر سنگھ کو پولیس نے گپ طریقے سے پولیس لائن میں رکھا ہوا ہے کیونکہ باتیں جو نکل کے آ رہے تھے کہ ساتھنات کھانے کا ماملہ ہے تو ساتھنا سمر سنگھ کو لے جائے گا لیکن سوپ طریقے سے پولیس نے پولیس لائن کے بیرہ میں سمر سنگھ کو رکھا ہے سمر سنگھ کو 11 بجے کے قریب سپیشل کوٹ جو آج ہے اس کوٹ میں سمر سنگھ کو پیش کیا جائے گا کیونکہ سیکنڈ سی تیتے ہونے کی وجہ سے آج کوٹ بند ہے اس وجہ سے ریمانڈ مجسٹیٹ کی سپیشل کے سامنے آج سمر سنگھ کی پیشی ہوگی اور پیشی کے بعد کیونکہ آج اورکل دو دن کوٹ بند ہے اس وجہ سے رمان مجسٹرز اس کے سامنے فیشی کی جائے گی وہ فیشی کے بعد رمان مجسٹرز سمر سنگھ کو پولیس کے حوالے کریں گے اور پولیس دو دن تک سمر سنگھ کو جیل میں رکھے گی اس کے بعد پولیس رمان پر سمر سنگھ کو لے گی مجسٹرز کے سامنے رمان کی مانگ کی جائے گی تو پھلہاہ här دیکھنے والی بات ہوگی کہ رمان دی جاتی اس کی نہیں لیکن سمر سنگھ کو پولیس رمان پر لینے کی بات کی جا رہی آیا ہے یہ بتائیے کہ جو آکانکشا کی ماں ہیں انہوں نے پولیس کی کارپرڈالی پر بھی سوال اٹھائے تھے اور صحیح سے کاروائی نہیں کرنے کی بات کہی تھی گرفتاری کے بعد کچھ رخ بدلہ ہے پریوار کا یا پھر پریوار ابھی بھی مان رہا ہے کہ ٹھیک ڈھنگ سے کاروائی نہیں ہو رہی ہے جی بلکل جس طرح سے گرفتاری کل ہوئی سامر سنگ کی اس کے بعد پولیس پریوار کی مانے تو پولیس کا دنیواز کرتے ہوئے اس کے ساتھ سرکار کا دنیواز کرتے ہوئے انہوں نے یہ مانگ کی ہے مکہ منتری ہو گیا جس طرح سے ان کی بیٹی کی آتما ہرچیا کی گئی اس کو دیکھتے ہوئے سامر سنگ کو پہنسی کی مانگ کی گئی اس کے ساتھ سار بولڈوجر ان کے گھر پر چلانے کی بے مانگ ان کے ماں کے دوارہ کی جا رہی ہے پولیس کا گرفتاری پر تو پریوار کے دوارہ دنیواز دینے کی بات چاہ رہی ہے لیکن ان کے ساتھ سرکار کی مانگ کی جا رہے ہیں کہ ان کو سرکتے سرکتے ہو جائے اس کے ساتھ ہی اگر سامر سنگ کی مانے تو سامر سنگ کو آج اس طرح سے وارانسی لائے جائے اور وارانسی میں پولیس دوارہ تیاریاں کی جائے کیونکہ ماملہ ساپی ہائی پروفائل ہے لیہا جا پولیس پولیس طرح سے دورو سے کوٹ پر چلانے کے باہر بہاری سنسا میں کسی بلتائنات کیے جائے رہے ہیں اور جارہ وزے کاریس سامر سنگ کی مجیسٹے جو ریماند مجیسٹے سے ان کے سامنے پیشی کی جائے گی اور پولیس ریماند پر لینے کی پوری تیاری کی ہوئی ہے سامر سنگ کیونکہ اس پورے آتمہتیا کے گھتھی پولیس پر سلجانی ہے لیہا جا سامر سنگ سے کوشت آج کرے گی پولیس ریماند پر لینے کیلئے کوشت سے اپیل کرے گی اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ریماند ملتی ہے کیونکہ نہیں لیکن دو دن کی ریماند بلکل نظریں بنائے رکھئے گا نوین آپ سے سمپر کرتے رہیں گے فیلال آپ کا بہت دھنیواد جانکاری اور اپڈیٹس کو دینے کے لیے کدری مندری گیرات سنگ نے بڑا بیان دیا ہے مضفر نگر کا نام بدلنے کو لے کر گیرات سنگ نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ پچھتر سال ہو گئے اب مضفر نگر نام اچھا نہیں لگتا اب مغلوں کی نشانی مٹانی چاہیے سبھی پارٹی اپی ام موڈی کے خلاب لڑ رہی ہیں نریندر موڈی کے ساتھ ہے دیش کی جنتہ تو مضفر نگر پہنچے تھے کدری مندری گیرات سنگ اور انہوں نے مضفر نگر کے نام کو لے کر یہ مانگ اٹھائی ہے کہ نام بدلہ جانا چاہیے پچھتر سال ہو گئے مضفر نگر نام اچھا نہیں لگتا اب مغلوں کی نشانی کو مٹھائے جانا چاہیے یہ تو یہاں کے لوگ جانے ہیں لیکن پچھتر سال ہو گئے اب مجھے پھر نگر اچھا نہیں لگتا یہ جو نگر ہو لیکن اب پچھتر سال میں مغلوں کے نشانی کو مٹانی چاہیے تین راجیوں میں چنا ہوا جنتہ موڈی جی کو ساتھ دیا چاہے کتنی پارٹیاں مل جائے جنتہ جس کے ساتھ ہے وہ ہے نریندر موڈی اور بڑی خبر بریلی سے ہے اشرف کے گرگے کو پچیس دار روپے لے کر چھوڑ دیا گیا پولیس کرمی اوپر پچیس دار روپے لے کر چھوڑنے کا روپ ہے عطیق کے بھائی اشرف کے گرگوں کو چھوڑنے کا روپ لگا ہے اور جانچ میں دروگا سچن شرما سپاہی انیل پال کو نلمبت کر دیا گیا ہے سپاہی شبھم کمار اور انکت کمار کو ایس ایس پی نے نلمبت کر دیا بریلی کے عزت نگر تھانے میں یہ سبھی پولیس کرمی تینات تیار روپے خلاف ویبھاگی جانچ بھی شروع ہو گئی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف مافیا کے خلاف سرکار ایکشن لے رہی ہے مکہ منتری یوگیات تینات سکت ہیں لیکن پولیس کرمی کیا کھیل کر رہے ہیں اشرف کے گرگے کو پچیس دار روپے لے کر چھوڑ دیا گیا عطیق کے بھائی اشرف کے گرگے کو چھوڑنے کے عارف میں جاچ میں دروگا سچن شرمہ سپاہی ارلپال نے نلمبت کر دیا گئے ہیں سپاہی شبم کمار اور انکیب کمار کو اسلسپ نے نلمبت کیا ہے بریلی کے عزت نگر تھانے میں یہ سبھی پولیس کرمی تینات تھے اور اس بریٹن میں فلا لیتا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی سپاہی شکریہ